السلام علیکم and welcome to wellness by فرا یشنوری اسامی 2016 کے نوبل پرائز وینر ہیں جیپنیز ریسرچ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے سل بائلوجی کے اوپر کام کیا ہے اور ان کی جو ریسرچ تھی وہ دراصل اس بارے میں تھی کہ how cells recycle and renew their contents یعنی جو cells ہیں ہماری بوڈی کے یہ کس طرح سے بلکل نئے طرح تازہ ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ اپنے damage structures کو جو ان کے اندر خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو کیسے باہر پھینکتے اور نئے ہو جاتی ہیں یہ جو ریسرچ تھی اس کا دراصل جو ایک لبے لباب تھا وہ یہ تھا کہ دراصل جو آٹو فیگی ہے یہ phenomenon آٹو فیگی کہلاتا ہے cells کا renew ہونا یہ related ہے ہماری longevity of life سے یعنی ہماری جو طویل العمری سے related ہے اور cancer cells کے ساتھ fight کرنے سے related ہے تو یہ بڑی groundbreaking research تھی ان کی research سے پہلے یشنوری کی research سے پہلے اس topic پہ صرف 20 articles publish ہوا کرتے تھے cell biology کی اس سمت کی طرف اور اب 5000 سے زائد research articles ہر سال publish ہو رہے ہیں یعنی ایک بالکل نئی dimension open ہوئی ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ بات کیوں شیئر کر رہی ہوں اس لیے کہ دراصل اس research کا تعلق intermittent fasting کے ساتھ ہے یعنی روزہ رکھنے کے ساتھ ہے اور اپنے جو پیٹ ہے اس کو آرام دینے کے ساتھ ہے جو ان کی research تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر جو سال کے کچھ حصے میں جس طرح ایک ماہ کا time period ہے اس time period کے اندر ہم بارہ سے زائد گھنٹے کے لیے اپنی بوڈی کو آرام دیتے ہیں intermittent fasting کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیٹ کو خالی چھوڑتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے تو آٹو فیگی کا جو process ہے یہ تیز ہو جاتا ہے اور اس process کے تیز ہو جانے کی وجہ سے cells کے اندر جو harmful bacteria's اور viruses ہیں اور جو cell کا cytoplasm ہوتا ہے اس کے اندر جو ایسے degenerative ingredients ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور cells ان کو کھا جاتا ہے ان کو انرجی چاہیے ہوتی ہے اور وہ harmful proteins وہ ختم کر دیتا ہے اور ان کے ختم ہو جانے کی وجہ سے جو cell ہے اس کے harmful ingredients اور organelles ختم ہو جاتے ہیں اور cell بالکل نیا ہو جاتا ہے اسی لیے اس کو cell recycle and renewal کا نام دیا جاتا ہے جو آٹو فیگی کا process ہے یہ ہم سب کے اندر continue رہتا ہے لیکن research کے مطابق اگر ہم intermittent fasting کرتے ہیں اس نے duration کی تو بارہ سے زائد گھنٹے کی تو یہ process تیز ہو جاتا ہے اور آٹو فیگی کے نتیجے میں یہ جو تیز ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ہماری body کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے improved blood sugar control ہو جاتا ہے یعنی ہماری body کا ایک طرح سے glucose کا level blood pressure کا level یہ ٹھیک ہو جاتا ہے reduction of inflammation جو body ہماری inflamate کر رہی ہے ہماری body کے در changes آ رہی ہیں weight loss ہے اور improved brain functions کے ساتھ بھی اس کا connection draw کیا گیا ہے اچھا اس کے opposite اگر ہم بات کریں کہ اگر یہ جو آٹو فیگی کا process ہے یہ slow down ہو جاتا ہے تو اس کی positive correlation آئی ہے یعنی increase ہو جاتا ہے dementia اور Parkinson's type diseases جو neuro degenerative diseases کہلاتی ہیں یعنی ہمارے brain کے جو cells ہیں وہ damage ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمیں اس کا جو آٹو فیگی کا process ہے اس کو enhance کرنے کے لیے اور positively utilize کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ research کی ضرورت ہوا کرتی ہے اچھا یہ research ابھی expand ہو رہی ہے اور کیونکہ رمضان آ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ research شیئر کروں اب یہ وہ research ہے جو کسی مسلم scientist یا researcher نے نہیں کی ایک Japanese researcher نے کی ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے Nobel Prize 2016 میں win کیا تھا اپنی cell biology کی اس research کے اوپر اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو آٹو فیگی کی research ہے یہ expand ہو رہی ہے اور ابھی یہ جو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کیا یہ صرف اسی چیز کا response ہے کہ ہم پیٹ کو آرام دے رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو cancer کی ڈیجنرےٹیو سیلز ہیں یہ بھی اور ایک طرح سے نیورو ڈیجنرےٹیو ڈیزیزز جو ہیں وہ ان کا process slow down ہو رہا ہے بلکہ اس کے علاوہ جو اس سے باقی جو related چیزیں ہیں جیسے food اور ڈائٹ اور اس سے related ہیں ان چیزوں کو بھی ہم نے add up کرنا ہے لیکن still there is a connection between intermittent fasting for health and for longevity امید ہے آپ کو research پسند آئی ہوئی ہوگی میرے چینل کو like اور subscribe کیجئے گا تاکہ میں ایسی اچھی اچھی نئی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اللہ حافظ